جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان نیوی کے تین جہاز عرب سی میں اتر چکے ہیں اور جہازوں اور ڈرونز کی مدد سے نگرانی کی جا رہی ہے اس سائیڈ کی اب اس پر سینیٹر مشتاق احمد کسی قسم کی وضاحت کو ایکسپٹ نہیں کر رہے پاکستان نیوی کی بلکہ وہ اپنے ہی مطالبے پاک نیوی کے سامنے رکھ رہے ہیں سینیٹر مشتاق احمد نے یہ اخبار کی خبر شیئر کی تھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ ہوسیوں کے حملے پاکستان نیوی کے جنگی جہاز بحر عرب میں تائنات اس پر سینیٹر مشتاق احمد نے سخت ردعمل دیا تھا کہ حکومت وضاحت کرے کہ یہ اقدام کیوں اٹھایا گیا ہے کیا یمن کے خلاف یہ اقدام اٹھایا گیا ہے مشتاق احمد نے کہا کہ یمن جو کر رہا ہے اسے اسرائیل پر پریشر پڑ رہا ہے تاکہ وہ غزہ میں سیز فائر کرے لیکن ہم یمن پر ہی پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جس پر پاک نیوی کا جواب بھی آیا انہوں نے کہا کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے پاک نیوی امریکن نیول اتحات میں شامل نہیں ہو رہی بلکہ پاک نیوی صرف اپنے روٹس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے ساتھ سومالین کذاکوں کا ذکر بھی کیا کہ وہ اس آڑ میں شپس کو ہائی جیک کر رہے ہیں اور ان سے تائیوان وصول کر رہے ہیں اس لئے یہاں پر حفاظت کے لیے ہم موجود ہیں کسی تنازے میں ہم نہیں کود رہے اس پر سیلیٹر مشتاق احمد نے پاک نیوی کی سٹیٹمنٹ کو رد ایک طرح سے کر دیا اور کہا کہ پاکستان نیوی کے ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشن کامادور سید رزوان خالد نے مجھے یہ وضاحت بھیجی ہے میرا اب بھی حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ بین الاقوامی عدالت میں جنوبی افریقہ کا ساتھ دیں اور ترکیہ انڈونیشیا اور پاکستان کے نیویز مشترکہ طور پر امدادی سامان پر مشتمل جو ہے اتحاد قوام متحدہ کی اجازت سے اسرائیل کی غزہ کی ناکہ بندی کو توڑنے کے لیے بھیجیں اور غزہ کو امدادی سامان کی ترسیل کریں تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاک نیوی اسرائیل کے خلاف سمندر میں اترے اور اسرائیل کی جو ناکہ بندی ہے اس کو توڑ دیں اور غزہ کی مدد کریں تو ہونا تو ایسا ہی چاہیے اس میں ترکی پاکستان ملیشیا چین ان ممالک کی نیویز کو بھی ایکشن لینا چاہیے لیکن ایسا لگتا نہیں کہ ایسا یہ ممالک کریں گے ہاں اگر عمران خان جیسے مسلم دنیا کے لیڈر ہوتے جنہوں نے پہلے بھی ایسا کیا تھا اور سیز فائر کروائی تھی اسرائیل سے تو وہ یہاں پر کوئی بھاری قدم اٹھا سکتے تھے لیکن دوسرے ممالک سے ایسی امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ اب اسرائیل کے خلاف کچھ بڑا قدم اٹھائیں جنہوں نے پہلے کچھ بڑا قدم اٹھائیں